مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نروبی میں قوام متحدہ دفتر کی ڈائریکٹر جنرل زینب ہوا بنگورہ سے ملاقات زینب ہوا بنگورہ کی قوام متحدہ کی زیلی اداروں کے ساتھ پاکستان کے مصبت کردار کی تاریخ زافر آباد میں قیدیوں کو لے جانے والی پولیس وین کار سے تکرا کر اُلٹ گئی حادثے میں گیارہ ساتھ زخمی پانچ پولیس اہلکار اور چھے قیدی شابل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا اور میاں شنو میں ریسکو اہلکاروں نے درخت پر دور سے لٹکے قوے کو بچا دیا ریسکو اہلکاروں نے ایک گھنٹے کی جزر جہز کے بعد قوے کو نیچے اتارا اور پانی پلانے کے بعد آزاد کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیروبی میں قوام متحدہ دفتر کی ڈائریکٹر جنرل زینب ہوا بنگورہ سے ملاقات زینب ہوا بنگورہ کی قوام متحدہ کی زیلی اداروں کے ساتھ پاکستان کے مصبت کردار کی تاریخ زافر آباد نے قیدیوں کو لے جانے والی پولیس وین کار سے تکرا کر اُلٹ گئی حادثے میں گیارہ ساتھ زخمی پانچ پولیس اہلکار اور چھے قیدی شابل ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا اور میاں چنو میں ریسکو اہلکاروں نے درخت پر دور سے لٹکے قوے کو بچا دیا ریسکو اہلکاروں نے ایک گھنٹے کی جزر جہز کے بعد قوے کو نیچے اتارا اور پانی پلانے کے بعد آزاد کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیروبی میں قوام متحدہ دفتر کی ڈائریکٹر جنرل زینب ہوا بنگورہ سے ملاقات زینب ہوا بنگورہ کی قوام متحدہ کی زیلی اداروں کے ساتھ پاکستان کے مصبت کردار کی تاریخ زافر آباد نے قیدیوں کو لے جانے والی پولیس وین کار سے تکرا کر اُلٹ گئی حادثے میں گیارہ افراد زخمی پانچ پولیس اہلکار اور چھے قیدی شابل ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا اور میاں چنو میں ریسکو اہلکاروں نے درخت پر دور سے لٹکے قوے کو بچا دیا ایسکو اہلکاروں نے ایک گھنٹے کی جزو جہز کے بعد قوے کو نیچے اتار اور پانی پلانے کے بعد آزاد کر دیا